آج جمہو کے اندر کےکے ہاکی ہاکی سٹریڈیم میں گلڈز کا ایک ہاکی میچ کے ساتھ انیاغوریشن ہوا میں بتا دوں آپ کو یہ انیاغوریشن ایک خاص طرح کی ٹورنمنٹ ہے جو چھتر میں ازادی کی سال گرہ پندرہ اگلز دوزار تیس کو سیلیبریٹ کی جائے گی اس کو مدنظر رکھے کیا گیا اس کے تحت جو ہے الگ الگ گیمز جو ہیں وہ کھیلی جائیں گی اور آج کے جو انیاغوریشن تھا وہ ہاکی سے سنبندی تھا کیا کچھ پورا پروگرام رہا یہ دیکھیں اجادی کا 76 ایر آرہا ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے سپورٹس کانسل نے دو ہفتے کے کارکرام سٹارٹ کیے ہیں ابھی میں نے دیکھا اس شیڈیول دو ہفتے فرز سے سٹارٹ ہو کے چودہ تک ہے پندرہ کا تو بیسے انڈپینڈنس ڈے ہوتا ہے تو بچوں کو گیمز ہے لگ لگ ایکٹیویٹیز ہیں کہیں کی سب کی گیمز ہیں ان کے میچیز ہوں گے تو یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے اجادی کا دن جو انڈپینڈنس ڈے سب نے اکراس آل سیکشن ساں سوسائیٹی بنانا چاہیے یہ کوئی درم سے کوئی جات سے کوئی کھتے سے کوئی مجب سے نہیں جڑا ہے اجادی کا راشتری یہ پرب ہے انڈپینڈنس ڈے ہے تو سپورٹس کانسل کے جو ایلکار ہیں ڈیسٹک سپورٹس اچھر ہیں شوک سنگھ کب جی ہنید صاحب ہیں جو جتنے بھی لوگ ایسوسیٹیڈ ہیں انہوں نے انشیٹیو لیا ہے اور بچوں کے لیے جو ایکٹیویٹیز رکھی ہیں بچوں میں بڑا جوش ہے ابھی ابھی آپ کے سامنے ایک حاکی کا محج ہوگا تو می بیسٹ ویشیز ٹو آرگنائزر ایس بیل ایس ٹو دی پارٹیسپیٹنگ سٹوڈنٹس پلیئرز برحالہ آپ نے دیکھا پلیئرز ہوں جہاں ان کے کوچز ہو ہر کوئی کافی صاحب تھا اس ازادی کی سالگیرہ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جو پندرہ دیویسیے کار اکرم جمہ کشمیر سپورٹس کونسی دورہ کیا گیا جو اس کے سندر میں جمہو سنبھاگ وہ کشمیر سنبھاگ کے الگ الگ جگہ پہ جو ہے وہ ٹورنمنٹس الگ الگ میچز الگ الگ گیمز کی کھیلی جائیں گی آپ اس انیشیٹیو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی ویلی ورائی کمنٹ سیکشن میں ضرور رکھئے گا ویڈیو کو اسی لائک وہ شیئر کرنا نہ بولے گا اگلی اپ ڈیٹ کے لیے جوڑ رہیں گے جوڑ رہیں گے